ہائے گائز اسمارٹ منڈ یوٹیوب چینل پر آپ کا بہت بہت سواگت ہے آج کے اس ویڈیو میں ہم جاننے والے ہیں کہ ہم کس طرح سے اپنے گیلری کے فوٹوز کو کیسے گوگل ڈرائی پر اوٹومیٹکلی اپلوڈ کر سکتے ہیں یا پھر آپ کہہ سکتے ہیں کہ کس طرح سے ہم اپنے گیلری کے فوٹوز کو کیسے ان کا بیک اپ لے سکتے ہیں گوگل ڈرائی پر تاکہ وہ ہمیسے کیلئے سیو رہے ہیں دیکھیں کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ جیسے ہی ہم کوئی نیو پک کلک کرتے ہیں تو وہ ہماری گیلری یا پھر آپ کہہ سکتے ہیں انٹرنل سٹوریج میں جا کر سیو ہو جاتی ہے لیکن مان لیجئے جو آپ نے کبھی کلک کی ہے وہ بہت ہی امپورٹنٹ ہے اور ان فیوچر آپ کو ڈر ہے کہ وہ ڈیلیٹ نہ ہو جائے کوئی اس کو ڈیلیٹ نہ کر دے تو ایسی کنڈیسن اگر آپ کے سامنے ہیں تو آپ اس فوٹو کو آپ اس پکچر کو گوگل ڈرائی پر اپلوڈ کر سکتے ہیں دیکھیں کسی پرٹیکولر کسی ایک دو چار پانچ جتنی بھی آپ کی فوٹے ہیں ان کو اپلوڈ کرنے کے لیے آپ مینول بھی اپلوڈ کر سکتے ہیں لیکن اگر آپ چاہتے ہیں کہ جتنی بھی پکچر آپ کلک کریں اپنے کیمرے سے وہ سب ہی اوٹومیٹک گوگل ڈرائی پر اپلوڈ ہوتی رہے ان کا اوٹومیٹک بیکپ آتا رہے گوگل ڈرائی پر تاکہ وہ فیوچر میں ہمیشہ سیف رہے تو اس کے لیے آپ کو کیا کرنا ہوگا میں آج اس ویڈیو میں آپ کو یہ ہی بتانے والا ہوں دیکھیں سب سے پہلے گوگل ڈرائی اپلیکیشن کو اپن کر لیتا ہے دیکھیں میرے پاس میں گوگل ڈرائی اپلیکیشن ہے یہ میں نے اس کو اوپن کر لیا دیکھیں بائی ڈیفولٹ یہ سبھی موبائل میں اولیڈی پر انسٹول ہوتا ہے لیکن اگر آپ کے موبائل میں نہیں بھی ہے تو آپ اس کو گوگل ڈرائیو کو آپ پلے سٹور سے مینویل بھی ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں تو دیکھیں ابھی میں نے آپ کو دکھا دیا میرا یہ میرا جو گوگل ڈرائیو ہے یہ اوپن ہو گیا ہے اب دیکھیں آپ کو جو بھی ایمیل ایڈی یوز کرنے ہیں دیکھیں ماللے جی آپ نے اگر ایک سے زیادہ ایمیل ایڈی اپنے موبائل میں لوگن کی ہوئی ہیں تو آپ کو یہاں اوپر کی طرف کورنر میں دیا گیا ہے یہاں سے آپ چینج کرتے ہیں دیکھیں یہ آپ یہاں سے چینج کر لیتے ہیں چینج کرنے کے بعد دیکھیں آپ کو سیٹنگ کیا کرنے ہیں یہاں پر تین لائنس دکھائی دیں گی ان تین لائنس کے اوپر آپ کو کلک کر دینا ہے کلک کرنے کے بعد یہاں آپ کو ایک سیٹنگ کا بٹن ملے گا آپ کو اس کے اوپر کلک کرنا ہے کلک کرنے کے بعد نیچے کی طرف آئیں گے تو یہاں پر آپ دیکھیں گے transfer file and over wi-fi اس کو آپ اون کر دیجیگا اون کرنے کے بعد آپ کو یہاں اوپر کی طرف دیکھنا ہے جہاں پر لکھا ہوا ہے Glo Dawneلم Auto Backup for Apps آپ کو اس کے اوپر کلک کرنا ہے جب آپ کلک کر درن گیolin تو یہاں سب سے اوپر ہے بیک اپ ٹو گوگل رائے آپ کو اس کو اون کر لینا ہے ابھی دیکھیں اون ہے تو آپ اس کو اون رکھئے گا تب ہی بیک اپ آئے گا ورنہ بیک اپ نہیں آئے گا اس کے بعد آپ کو یہاں پہ ایک آنٹ چوز کرنا ہے آپ کو کون سے ایک آنٹ پر بیک اپ لینا ہے دیکھیں یہ بہت سے ایک آنٹ ہے میری تو آپ کو دیکھ لینا ہے ایک بار کہ اگر آپ نے اپنے موبائل میں ایک سے زیادہ ایمیل آئیڈی آپ پر لوگن کر رکھی ہوں گی تو آپ کے سامنے بھی اس طرح کی لسٹ آئے گی اگر آپ نے کیول اور کیول اپنے موبائل میں ایک ایمیل آئیڈی لوگن کر رکھ چکی تو یہاں پر آپ کے سامنے لسٹ نہیں آئے گی تو دیکھیں ابھی میں نے یہاں پر اپنا اکاؤنٹ چوز کر لیا اور اس کے بعد دیکھیں یہاں پر آ رہا ہے بیک اپ ناؤ ابھی دیکھیں کیونکہ ہم نے ابھی بیک اپ سٹارٹ کیا ہے تو جو پہلے سے آپ کے موبائل میں ڈیٹا ایویلبل ہے جو پہلے سے فوٹو ایویلبل ہے جنہی آپ کو ان کا بھی بیک اپ لینا ہے تو آپ یہاں بیک اپ ناؤ پر کلک کر دیجئے جیسے آپ بیک اپ ناؤ پر کلک کریں گے تو جو بھی آپ کے گیرلی میں ڈیٹا ہوگا جتنے بھی فوٹوز ہوں گے وہ سب یہاں پر اپلوڈ ہو جائیں گے دیکھیں دوسری اپلیکیشن ہوتی ہے گوگل کی گوگل فوٹوز اگر آپ کو گوگل فوٹوز سے بھی بیک اپ لینا ہے تو آپ یہاں اس کو اون کر دیجئے اگر آپ اس کو اون کر دیں گے تو جو گوگل فوٹوز کی اپلیکیشن ہوتی ہے اس میں جو بھی ڈیٹا ہوگا اس کا بھی بیک اپ یہاں پر سیو ہوتا رہے گا ٹھیک ہے ہم نیچے اگر آئیں گے نیچے لکھا ہوگا ہے یہ آپ کو بیک اپ کب لینا ہے مطلب اگر آپ چاہتے ہیں جب بھی آپ کا موبائل کسی وائی فائی سے کنیکٹ ہو آپ کی ایوال تبھی بیک اپ لے موبائل ڈیٹا پر بیک اپ نہیں لینا چاہتے ہیں تو آپ اس کو اون کر لیجئے گا یہ بیک اپ تبھی لے گا جب آپ کا موبائل وائی فائی سے کنیکٹ ہوگا انیسہ بیک اپ نہیں لے گا ٹھیک ہے تو یہ بہت ہی سیمپل سی سیٹنگ ہے اور اس کی مدد سے آپ اپنے جو امپورٹنٹ فوٹوز ہیں ان کو ہمیشہ کے لیے سیف رکھ سکتے ہیں اس سے آپ کا جو ہے دیلیٹ ہونے کا خطرہ بھی نہیں رہے گا کوئی بھی فوٹو آپ کو امپورٹنٹ ہوگا وہ دیلیٹ ہونے کا خطرہ نہیں ہوگا تو آئی ہوپ یہ ویڈیو آپ کو پسند آیا ہوگا ویڈیو پسند آئے تو اس ویڈیو کو لائک کر دیجئے گا چینل پر پہلی بار آئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو اون کر لیجئے گا کیونکہ ہم اپنی اس یوٹیوب چینل پر اسی پرکار کی انفرمیشن ویڈیو ریگولر اپلوڈ کرتے رہتے ہیں یہاں آپ ہم سے جوڑنا چاہتے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیجئے تاکہ فیوچر میں جیسے ہی کوئی نیا انفرمیشن ویڈیو اپلوڈ ہو اس کا نوٹیفیشن آپ تک پہنچ جائے اور ویڈیو آپ سے مسنا ہو